کرپٹو کریلسی کی دنیا میں نئے لوگ جو بھی اس میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ٹپس ایسی بتائیں گے جو آپ کی پوری ٹریڈنگ فیلڈ میں آپ کو مدد دیں گی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب ٹریڈرز ہمیشہ سب سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ان ہونے سے پہلے اسے سمجھا جاتا ہے اس میں ہمیشہ بیسک سے سٹارٹ لیا جاتا ہے شارٹکٹس کے چکروں میں صرف نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں بغیر ریسرچ کے داخل ہوں تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ نے لرن کرنا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں آ رہے ہیں انویسمنٹ کی خواہش رکھتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے شروع میں چھوٹی رقم سے ٹریڈنگ سٹارٹ کرنی چاہیے اور اس سے پہلے لرننگ کرنی چاہیے چھوٹے سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس سے پریکٹس ہوگی جو سیکھا ہوا ہے جب وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گا کہ میں کر سکتا ہوں اور چھوٹی انویسمنٹ آپ کو تجربہ دے گی جس کے بحاف پر آگے جا کر آپ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا ایکسچینج کے معاملے میں غلط انتخاب آپ کی انویسمنٹ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے ایکسچینج وہ میڈیم ہے جہاں آپ مارکیٹ کو ٹریڈ کرتے ہیں اپنے لیے صحیح ایکسچینج کا چوز کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت کی ٹاپ ایکسچینج بائنانس ہی ہے جس پر سینکڑوں لوگوں کا ٹرسٹ ہے اور بائنانس نے ہمارے اس ٹرسٹ کا بھرم بھی رکھا ہوا ہے تو ایکسچینج چوز کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے فریڈنگ فیلڈ میں کرپٹو فیلڈ میں بہت ساری ایکسچینجز ہیں سب بھی ٹرسٹڈ نہیں ہیں کہتی سب یہی ہیں کہ یہاں آپ کا پیسہ سیف ہے لیکن ایف ٹی ایکس کا نام اگر آپ نے سنا ہوگا کرکٹ میچز میں بھی اس کا نام آتا تھا وہ کریش کر گئی تھی ایمٹی گاکس اور ناجانے کتنی صفائے ہستی سے مٹ چکی ہیں اس لیے بعد میں رونے سے پہلے دیکھ لینا مناسب ہے کہ کہاں انویسمنٹ رکھی جائے اور یہ چیز ٹرس سکور اور بہت سارے پیرامیٹرز پر لائی کرتی ہے جو چیزیں ہم نے اوپر بتائیں ان کو سیکھنے کے بعد بھی آپ ٹریڈنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ کیوں وہ اس لیے کہ ابھی آپ کو رسک مینجمنٹ سیکھنا ہوگی رسک مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ کتنے رسک پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیکھ لیا کہ ٹریڈنگ ایسے کرتے ہیں کوئنز یہ ہیں لیکن یہاں پر اب یہ سیکھنا ہے کہ رسک کو کیسے مینج کرنا ہے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ پورٹ فولیو کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے ٹریڈنگ کے لیے کتنا رکھنا ہے فری کتنا رکھنا ہے مارکیٹ اگر اگنز چلی جائے اس کے لیے کتنا رکھنا ہے یہ چیزیں پورٹ فولیو مینجمنٹ پہ آ جاتی ہیں اسی کے ساتھ کرپٹو مارکیٹ میں نیوز اور ایونٹس آتے ہیں جس کے مطابق آپ کو اپنی ٹریڈنگ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے ہر دن پیسہ بنانے کا نہیں ہوتا کبھی مارکیٹ میں ٹریڈ نہ لینا بھی اپنے آپ کو پروفٹ میں رکھنے کے برابر ہوتا ہے نیوز اور ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے آپ جلدی مارکیٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو بہتر ڈیسیئن کرواتی ہے یاد رکھیں اس مارکیٹ کے اگنز جائیں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بہتری اسی میں ہے کہ سیکھیں اور پھر مکمل کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ کریں تمام چیزیں سیکھنا تو انویشن چین میں آئیں اور پائیں ایک شاندار موقع یہ سب کچھ سیکھنے کا رابطہ پیسٹا پر کر سکتے ہیں شکریہ